اسلام ڈالیں گے ترسوں جو ہیں ہم اس کو بسم اللہ سکھائیں گے تو ایسے توتے نہیں سیکھتے ہیں ایسے توتے ہمارے بگڑ جاتے ہیں جب بھی ہم سکھائیں تو اس کو کٹھے وائلڈ ہم دیں گے تو ہمارا توتہ سیکھ پاتا ہے سکھانے کے بارے میں کہ ہم اپنے توتے کو کیسے سکھا سکتے ہیں ہم اپنے توتے کے ساتھ کیسے باتیں کر سکتے ہیں ہمارا توتہ ہمارے ہاتھ کے اوپر کیسے باتیں کرے گا تو چلیں آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری چھوٹی سی روکیسٹ ہے جو دوست میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو آپ سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بٹن کو ہمیشہ کی طرح پریس کر دیں کیونکہ جو بھی میں نئی ویڈیو ڈالوں آپ تک نوٹیفکیشن ہمیشہ کی طرح پہنچی رہے تو ویور سب سے پہلی بات ہے جب بھی ہم اپنے توتے کو سکھائیں جب بھی ہم کوشت کریں توتے کو ہاتھ پہ بٹھانے کی تو جتنا بھی توتہ بیٹ کر رہا ہے ہاتھ کا عادی نہیں ہے تو سب سے پہلے جو ہم نے کام کرنا ہے توتے کو ہاتھ کے اوپر بٹھانا ہے جو ہماری کوشت ہونی چاہیے ہم اپنے توتے کو ہاتھ کے اوپر بٹھائیں گے جیسے ہمارا توتہ یہ دیکھیں ہاتھ پہ آ گیا ہے تو ہم نے زیادہ پھر کوشت کرنی ہے اس کو جو ہیں ایسے کچھ ہم نے پکڑ کے جیسے یہ توتہ میرے ہاتھ پہ آ گیا ہے جو توتہ بیٹ کر رہا ہے جو توتہ ہاتھ کا عادی نہیں ہے تو ہم نے یہ پنجے اس کے پکڑ کے رکھنے ہیں یہ پنجے ہم پکڑ کے رکھیں گے اس کے وہ کیا ہوگا کہ ہم دو تین مرتبہ ایسے کریں گے تو ہمارا توتہ ہمیں بیٹ نہیں کرے گا وہ ہمارے ہاتھ کے اوپر بیٹ جائے گا جو توتہ ہاتھ کا عادی ہوتا ہے اس کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ جہاں بھی بیٹھا رہا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے جو توتہ بلکل ہاتھ کا عادی نہیں ہے تو اس کو ہم نے جب بھی پکڑنا ہے تو اس کے یہاں پہ جو پنجے ہیں ہم نے بلکل پکڑ کے رکھنے ہیں جب بھی ہم اس کے پنجے پکڑ کے رکھیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ توتہ ہمارا یہ ہمیں بیٹ نہیں کر پائے گا بس ہم نے یہ خاص خیال کرنا ہے توتہ کا یہ پنجے جو ہم نے پکڑ کے رکھنے ہیں جو توتہ ہمارا ہاتھ کا عدی نہیں ہے جو توتہ ہمارا ہاتھ کا عدی ہے ہم نے کوئی اس کے پنجے بھی نہیں پکڑنے ہیں پھر ہم نے کوشت کرنی ہے اس کے ساتھ بات کرنے کی تو بات ہم کچھ اس طریقے سے کریں گے یا کسی کاغذ کے اوپر لکھ لیں گے کیونکہ بار بار ہم اس کے آگے وہی لفظ جو ہیں رپیٹ کرتے رہیں گے یہ ایسا نہیں ہے کہ آج میں اس کو کچھ اور سکھا رہا ہوں کال میں اس کو کچھ اور سکھوں گا تو ایسے ہمارے توتے ہمارے سے نہیں سیکھ پائیں گے جو کوشت ہم کریں گے اس کو ایک کی مرتبہ ہم سکھائیں گے تو ہم پندرہ دن ایک مہینہ ہم ان کے ساتھ کوشت کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا توتہ سیکھ پائے گا پہلے پہلے شروعات میں یہ کچھ لفظ بولتا ہے مٹھو بٹھو یعنی کہ ایسے لفظ بولتا رہتا ہے دو تین مہینے کے بعد جو ہیں پھر مکمل جو ہیں یہ والد بولنے لگ جاتا ہے تو یہ کافی سیکھتا ہے کافی لفظ بولتا ہے تو اس میں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ بالکل سیکھتا ہے یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس کو کتنا سکھا سکتے ہیں تو اس کا صحیح سکھانے کا طریقہ کار ایک صبح کے ٹیم پر ہوتا ہے کیونکہ اس ٹیم اس کا دماغ بہت زیادہ چلتا رہتا ہے تو اس ٹیم آپ کوشت کریں اپنے توتے کو آپ سکھیں پھر دوپیر کے ٹیم آپ کو ٹیم ملتا ہے تو اس ٹیم بھی آپ اس کو سکھایا کریں تو بہتر ہے آپ کے لئے بقایہ شام سے پہلے پہلے آپ اس کو سکھا لیں تو وہ آپ کے لئے بہتر رہے گا کیونکہ ہم زیادہ کوشت یہ کرتے ہیں شام کے بعد جب ہم اس کو دانہ پانی دے دیتے ہیں اس کے بعد ہم جب اس کو سکھانا شروع کرتے ہیں تو ہمارے توتے کا جو ٹیم ہوتا ہے وہ سونے کا ہوتا ہے رات کا تو اس ٹیم ہم نے اس کے ساتھ زیادہ چھیڑ چھانی نہیں کرنی ہے جب ہی ہم اپنے توتے کو سکھائیں جب ہی ہم اپنے توتے کو ٹرین کریں تو کوشت ہم یہ کریں کوشت زیادہ سے زیادہ ہماری یہ ہونی چاہیے جب یہ خالی پیٹ ہو ہم اس کو سکھائیں کیونکہ اس ٹیم یہ بہت ہی توجہ سے ہماری بات سونتا ہے تو ہم نے جیسے والڈ آپ نے لیکھ لی ہیں تو ہم نے بس یہی باتیں اس کے ساتھ کرنی ہیں جو آپ اس کو سکھانا چاہتے ہیں جو آپ کی مرضی ہے جتنا آپ پہ ڈیفینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو جتنے والڈ سکھا سکتے ہیں تو ایسے اس طریقے سے ہم نے اپنے توتے کو سکھانا ہے مٹھو اسلام علیکم لا الہ سبحان اللہ تو یہ نہیں کہ ہم نے اس کو کٹھے والڈ دینے ایک ایک کر کے ہم نے نہیں دینے کوئی دوست پوچھتے ہیں کہ ہم اس کو آج مٹھو سکھیں گے کال اس کو مٹھو بیٹا سکھائیں گے تو بقایا توتے کے بارے میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے مجھ سے پوچھنا چاہتا ہے مجھ سے رافتہ کرنا چاہتا ہے تو میرے سے پوچھ سکتے ہیں میرے سے رافتہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ میں ضرور اس بھئی کو پریقہ بھی بتاؤں گا جس بھئی کا توتہ بات نہیں کرتا ہے جس بھئی کے توتے کے ساتھ کوئی بھی مسئلہ ہے تو ویور میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو آپ سبسکرائب کر دیں اور گھنٹے کے بڈن کو پریس کر دیں کیونکہ جو بھی میں نئی ویڈیو ڈالوں آپ کا نوٹیفکیشن ہمیشہ کی طرح پہنٹی رہے میرے سے ڈر رہے کیونکہ میں نے یہ نیا نیا لیا ہے تو اس وجہ سے توتہ یہ تھوڑا سا ڈر رہے یہ دیکھیں تو یہ توتہ جو ہیں سکھانے کے لیے کافی مسئلہ کر سکتا ہے کافی ہمارے کوئی بیٹ بھی کر سکتا ہے تو اس کو ہم نے بہت اشاری سے اور جو ہیں سمنداری سے ہم نے اس کو ہینڈل کرنا ہوگا تو اس کا جو صحیح طریقہ کار ہے ہینڈل کرنے کا وہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں یہ دیکھیں تو اب اس کا غصہ ختم ہو جائے گا